بھارت کو ملی بڑی کامیابی سیوکت راج سنگ کی 1267 سمیتی کی بیٹک میں لیا گیا فیصلہ بیٹوں کا استعمال کر اب تک چین لگا رہا تھا اس میں اڑنگا جمہو کشمیر کے پلواما حملے میں تھا آتنگ کی مسود ازر کا ہاتھ آتنگ کی سنگٹھن جیش محمد کے مکہ مسود ازر کو سنیوکت راشت سرکشا پریشد نے ویشوک آتنگ کی گھوشت کر دیا ہے سنیوکت راشت سرکشا پریشد میں بھارت کے راجدود سید اکبر ادوین نے یہ جانکاری دی سنیوکت راشت کی مہتپون 1267 سمیتی کی بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا کیند سرکار کی آتنگ کے خلاف نیتی کی سب سے بڑی جیت آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے لوگوں کا مسود ازر پر جو چائنا نے جو اس بار ہمارے جو یوین میں جو ہے اس کو گلوبل ٹیرریسٹ کا جو دیا گیا ہے اس بار تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح تھا لیکن اس پر جو لیٹ ہوا لیٹ کے بیچھے جو چائنا نے پہلے جو ہے بیٹو کا یوز کیا جو ایک کہا جائے تو انڈیا کے خلاف جو بیٹو پاور کا یوز کیا گیا انڈیا کو نیچا دکھانے کے لئے تو سراصل یہ دراصل یہ ایک مانسکتہ چائنا کی بتاتا ہے اور اس ٹائم پہ جو انڈیا نے جو انڈیا کی ڈپلومیسی تھی جو فورن پالیسی میں انڈیا کی ڈپلومیسی تھی وہ ڈپلومیسی کو دیکھتے ہوئے جو چائنا نے اس بار جو ہے انڈیا کے پکش میں مطلب اگر کہا جائے تو انڈیا نے جو پہلا سٹیپ جو ہے اٹھایا تھا سیکیورٹی کاؤنسلز میں کہ جو ہے اس کو جو گلوبل ٹیروریس کا وہ دینا چاہیے تھا اس کو ایدھر گوشت کرنا چاہیے تھا گلوبل ٹیروریس انڈیا نے جو ہے اس کا جو ایک بڑا سٹارٹنگ سے ہی ویروت کیا گیا اور ٹیروریس کا ٹیروریزم کا جو انڈیا نے سب سے پہلے ویروت کرنا سٹارٹ کیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اور میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو چائنا نے جو لیٹ گیا کیونکہ انڈیا کی جو فورن پولیسی ہے وہ ہمیشہ ڈیپلومیس سے رہی ہے اور ایک پیس کی طرف انڈیا کا جو ہے سٹپ رہا ہے تو پاکستان میں اگر ایسی کوئی گتی ویٹی ہوتی ہے اور پاکستان کا بھی میرے حساب سے کچھ اس کی طرف رویہ رہا ہے کیونکہ جب دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے فورن منسٹر تھے وہ چائنا میں جا کر میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کے بعد یہ سٹپ لیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان بھی جو ہے ایسی گتی ویڈیو سے تنگ آ چکا تھا اور جو ایسے سٹپ جو ہے پاکستان کی طرف میں بھی ایسے سٹپ جانا جاتے تھے میں اس کا کریٹ ہوں ہے یو این کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی انہیں گلوبل ٹیوریسٹ کر رہا دیا ہے پہلے اگر دیا ہوتا پہلے نہیں دیا چلو اب دے دیا ہے پہلے دیتے ہیں اگر تو پھر اچھا ہوتا ابھی بھی دے دیا نہیں تو اتنی لڑا یہ نہیں ہوتا ہے اگر پہلے دے دے دیتے ہیں جزر مسود کو گلوبل ٹیوریسٹ یو این نے کرا دیا ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور چائنا کو اس چیز کو پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کیونکہ ٹیوریسٹ کبھی کسی کے فیور میں نہیں آتا ہے وہ ہمیشہ ہیومنیٹی کے انگیش ہی گیا ہے اور ہمارے پولٹیشن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری تیش کی سیکیورٹی سے لیکے ہمیں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے اور آبیسلی موڈی گورنمنٹ کی اس میں ایٹ شوڈ بی اپریشیٹیٹڈ بائی آس کیونکہ بہت ہی اچھے سے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا اس کیس کو اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بات چلو دے رائے درستہ فیصلہ لیا ہے یو این نے جو آزر محصود کو گلوبل ٹیریسز کوشت کیا ہے یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا اس میں اپنی انڈین گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے چائنا بہت دیر سے اٹکا رہا تھا اس لیے جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے دیکھو کہ جیسے یہ کل نیوز آئی ہے کہ جیشیب محمد کے جو سرگنا جو ازر محصود تھے ان کا سارا کریڈٹ ہے جو پرائیم میریسٹر نریندر مہدی کو جاتا ہے دیکھو کہ یہ پرائیم میریسٹر کا پیچھلے جب سے دو سار چوزان سے پرائیم میریسٹر بنے تھے تب سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے سب سے پہلے تو یہ یو این کو مغارکوات دیتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنا اچھا وہ کیا ہے تو آپ جیسے بول رہے ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا اس کو اتنی دیر سے کانٹینو کیے جا رہے تھے پرائیم میریسٹر تو بھاکی کانگریچولیشن کرتا ہوں پرائیم میریسٹر کو ان کو مغارکوات دیتا ہوں انہوں نے اتنا اچھا سٹپ اٹھایا ہے اور دیش کو اپنی دیش کو اتنا اچھا وہ کیا ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو جاتا ہے ویسے تو انہوں نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ کافی پریسٹرائز گیا جو یہ جتنا بھی مسئلہ ہوا تھا پیچھے اور کافی اچھے دریقے سے ایکسپوس کیا گیا جو بھی پاکستان کے یا جتنے بھی یہ ٹیوریشن ارگنیزیشن ماں پہ کام کر رہی ہیں تو میرے ساپ سے تو کافی اچھا سٹپ پہ جو یون کی طرف سے لیا گیا سل دیکھئے چائنہ اینڈیا آر ٹو کنٹریز جن کی بات دنیا مانتی ہے اب پاکستان نے یہ بولا تھا جو بھی اپنے ٹیوریشن کا نام لیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیوریشن نہیں ہے ہمارے انڈ میں اور چائنہ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا بڑا بھی جو کریٹ جاتا ہے وہ پروپرلی انڈیا کی گورنمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے پریشر ڈال کے یو این کو بولا ہے کہ اس کو ڈیکلیئر کرو ایز ایٹریسٹ آزر مزہود جس کو آج گلوبل ٹیوریسٹ قرار کر دیا گیا اس کا شرے جو ہے یہ ہمارے ننیدر بھائی مہدی جی کو جاتا ہے اور بھارت کی سرکار کو جاتا ہے چھیک ہے یہ آج جو انہوں نے قدم اٹھایا یہ اگر قدم کچھ دیر پہلے اٹھ گیا ہوتا تو آج پاکستان کا جو چہرہ تھا وہ سب کے سامنے پہلے ہی آ جاتا جو کی آج انہوں سامنے لیا ہے میں بہت بہت شکامنا دوں گا پورے ہندوستان کی سرکار کو اور ننیدر بھائی مہدی جی کو شکریہ کرنا جاؤں گا کہ جو آج انہوں نے اتنے سالوں میں جو کام کیے وہ آج دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے جو عجر محمود کو گلوبل ٹیوریز گوشت کیا گیا اس کا کریڈٹ انڈیا کو بھی جاتا ہے انڈیا کی کورپنٹ نے جس نے پورے ایفٹ لگائے اور ساتھ ہی ساتھ ان سب دیشوں کا جنہوں نے اس پہ سادھیا اور بھارت کا سادھیا اور سب کو بتایا کہ ٹیوریزم میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں اور سب ٹیوریزم کے خلاف ہیں چاہے وہ انڈیا کے ٹیوریزم ہو چاہے وہ گلوبل ٹیوریزم ہو